سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو کالا دم قرار دے دیتے ہوئے عالمی ادارہ صحت WHO کی دو ہزار دس کے سیلاب کے بعد امدادی کاموں کے لیے مکمے لائی گئی گارلیوں کی کسٹم کلیرنس سے مستصن قرار دیا دان اخبار کی ریپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے فیصلے میں مشاہدہ کیا گیا کہ مختلف قوانین کی سفارتی اور ریاستی استثناء کی شکوں کے دائرہ کر حدود اور حد کے تائین پر مزید غور و خوض کی ضرورت ہے درخواست WHO اسلام آباد کی جانب سے اپنے وکیل چودری محمد اشرف گجر کے توسط سے ملٹی لاجسٹک سرویسز راغل پنڈی کے محمد انصار اقبال کے خلاف دائر کی گئی تھی فیصلے میں عدالت عزمہ نے کہا کہ مذکورہ معاملہ عدالت سے باہر تپایا تھا تو ریاستی سفارتی استثناء کے معاملے پر فیصلہ دینا ایک اکیڈمک مشک سپریم کورٹ کا اپنے حکم میں واضح کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ آئی ایچ سی کے 22 مارچ 2021 کو اس کیس میں سنائے گئے کہ حکم کی آئین کے آرٹیکل 201 ماں تحت عدالتوں پر ہائی کورٹ کا پابند ہونے کا فیصلہ کہ تحت عدالتی نظیر کے طور پر کوئی اہمیت نہیں ہوگی جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان پر مشتمل سپریم کورٹ کے بینچ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کے وکیل نے گزشتہ سمات پر عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ مدعا علیہ انصار اقبال نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا ہے لیکن اس کیس میں مختلف قوانین کی سفارتی اور ریاستی استثناء کی شکوں پر مزید غور و خوص کی ضرورت ہے اس سے قبل WHO اسلام آباد کے وکیل نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ تھا کہ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے بین الاغوامی تجارتی قانون UNCITRAL اور متعلقہ سالسی قوانین کے تحت مفاہمت کے قوائد کے مطابق فریقین کے درمیان ہونے والے معاہدے میں شامل عمومی شرائط کی شک سولہ کی روشنی میں ہائی کورٹ یا سیویل کورٹ کے پاس تنظیم کے خلاف درخواست سننے کا کوئی اختیار نہیں WHO نے 2011 میں ملٹی لاجسٹک سرویسز راورپنڈی کے انصار اقبال سے درخواست کی تھی کہ وہ 2010 کی قدرتی آفت کے بعد خیبر پختونخواہ میں امدادی کاروائیوں کے لیے 31 ایمبولینسوں اور 6 بکتر بندگاڑیوں کے لیے کسٹم کیرنس دے درخواست گزار کا کہنا تھا کہ WHO نے الفامبولے سے خاص طور پر بکتر بندگاڑیاں ہنگامی حالات میں پاکستان کے عوام کے خصوصی مفات اور اندادی کاروائیوں کے لیے خریدی تھی اور ان کا مقصد کسی بھی قسم کی تجارت نہیں تھا وکیل کا مزید کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے WHO نے 25 مارچ 2011 کو مدعا علیہی کو تمام مطلوبہ دستاویزات فراہم کی اور اس لیے جواب دہندہ 26 مارچ 2011 سے لے کر 14 مئی 2011 تک کاراچی پورٹ سے ایمبولینسز کی بحالی تک اسے روکے جانے کے اخراجات کا ذمہ دار تھا WHO کے وکیل نے اپنے دلائل میں مزید کہا کہ تنظیم نے تمام رسیدوں پر بخوبی غور کیا اور اندازہ لگایا کہ گاڑیوں کو بحال کرنے میں غیر معمولی تاخیر کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے لیے درخواست دہندہ ذمہ دار تھا WHO کے وکیل نے الزام لگایا کہ مدعا علیہی نے دھکا دہی سے انوائس میں 344,000 روپے کی اصل رقم کو 14,40,000 میں تبدیل کیا